موضوع درسی فی فزیلت سیدنا معاوی عزی اللہ تعالی عنہ و خلافت فی الوعد والرشاد الحمدللہ الحمدللہ و کفاؤ الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا محمد المصطفى وعلى آلیه المجتبا واصحابه النجبا اللہم صل على سیدنا محمد النبی الأمی العاشمی وعلى آلیه واصحابه نجوم الهداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الابلون من المهاجرین والنسار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ انهم ورزوءا قال النبی صل اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلو حادیا مہدیا مبادبه او کما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم نحن ولا ذالکر من الشاہدین ومن الشاکرین والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قول رب زدنی علم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزید نوجوانو محترمہ بینو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلیہ المجتبہ وعصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا عاجز کم والاہل نصیحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو حق سننے سمجھنے کی ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگارِ عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادات زیارات صدقات خیرات منذور و مقبول فرمائیں اور تمام عالم مسلمانوں کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی اس برعدل امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کے والد کا نام سخر ہے کنیت ابی سفیان ہے اور پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصب ملتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد ابی سفیان بھی اور سیدنا معاویہ بھی اسلام لائے اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ نہیں فتح مکہ سے پہلے وہ اسلام لا چکے تھے لیکن اظہار اس دن ہوا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت صلب قد اور بڑا بھرا ہوا بدن تھا اور چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں بڑی مطانت اور بردبائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا بھی فرمائی تھی اللہم مجعل حادیاں مہدیاں وحد بہی کہ یا اللہ اس کو ہدایت والا ہدایت کرنے والا اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلانے والا بنا دے اسی طرح ہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علمہ الكتاب والحساب وقح العذاب کہ یا اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما اور قیامت میں عذاب سے نجات عطا فرما اسی طرح روایات میں ہے کہ ایک دفعہ جبریل آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کیا اور فرمایا کہ معاویہ کو بھی سلام کہیں کیونکہ معاویہ جو ہے امین اللہ علیہ وحیہی ونعم الامین اللہ کی وحی وانتہائی امان دیانت سے کام کرنے والے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب الوحی بنایا رضی اللہ تعالی انہو عرضا لیکن یاد رکھیں معاویہ نہ تو مہاجرین میں شامل ہیں اور نہ انسار میں لیکن اس کے بعد جو تیسری قسمیں اس کے سردار ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان اور جو مہاجرین وانسار کی اتبا کرنے والا اخلاص سے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ ان سے لادی ہو گیا رضی اللہ انہم ورزو انہم سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور صدیقی میں بھی وزیر رہے حضرت ابو بکر کے اور امیر المومنین سیدنا عمر نے انہیں شام کا گورنر بنایا اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ گورنر کو زیادہ دیر نہیں رکھتے تھے کچھ عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے تھے لیکن یہ حضرت معاویہ کی شان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تقریباً بائیس سال گورنر رہے اور ان کو تبدیل نہیں کیا بہر بیڑا تیار ہونے کے بعد بہر روم پر مجاہد دین کی فوجیں دورنے لگے اور سب سے پہلا پہلا لشکر جو کیا روم کے خلاف اس کا قائد کون تھا یزید ابن سفیان جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور حضرت معاویہ ان کے حراول دستے میں تھے اور بڑے بڑے صحابہ ابی ضرق فاری حضرت ابو حریرہ حضرت ابو الدردہ یہ سارے اس لشکر میں شامل تھے ان کی قیادت کرنے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو و ارزا اسی طرح اللہ تعالی کی شان ہے کہ حضور کا وہ فرمان بھی سچ ثابت ہوا اور حضور کا ہر فرمان حق ہے اور سچ ہے آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا سید حسن کو اور فرمائے ان ابنی حاض سید یہ میرا بیٹا سردار ہے شاید اللہ اس کے ذریعے دو بڑی مسلمان بھی جماعت میں سلوح کرا دیں گے چونکہ شہادت عثمان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا حضرت عری سے کہ سب سے پہلے قصہ سے عثمان لیا جائے کہ ایک خلیفہ رسول اللہ داماد نبی مصطفیٰ زنور رہن رضی اللہ تعالی عنہ جامعے قرآن کو مدینہ 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 شہید کر دیا جائے جائے جگہ بھی پڑھنے دیا جائے تو حضرت معاویہ کا بھی یہ مطالبہ تھا اور بی بی عائشہ کا بھی یہ مطالبہ تھا انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ حضرت عثبان کے قاتلوں کو بکڑیں اور ان سے شریعت کے مطابق قرآن کے فیترے کے مطابق قساس لیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک پیغام یہ بھی بھیجا کہ اگر آپ مجبور ہیں تو مجھ حکم کا اجازت دیں میں انہوں کو پکڑتا یہ آٹھ سات سو آدمی مٹھی بلا آدمی مسلمانوں کو لڑانا چاہتے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیغام بھیجا کہ حضرت میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ عثمان کے خون کا بدرہ لیا جائے لیکن ابھی میری حکومت مستاقم نہیں ہوئی ابھی میرا اقتدار جمع نہیں ہے اور مدینہ پر وہی منافقین دندن آ رہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا بارحال حضرت معاویہ نے یہ بات نہیں مانی اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی خطرناک جنگ بھی ہوئی جنگ سفیم لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ خلیفہ برحق حضرت علی تھے لیکن حضرت معاویہ بھی مجتحد تھے اور بی بی آئیشہ بھی مجتحد تھے اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ مجتحد یخطی و یسیب کہ مجتحد سے کبھی غلطی ہوتی ہے کبھی صحیح فیصلہ ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ اگر وہ ثواب پہ پہن جائے اس کو دورہ ثواب ملتا ہے اگر وہ غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے ایک دلجہ یعنی مجتحد خطا کے بعد بھی مصیب ہوتا ہے معجور ہوتا ہے وہ نعوذ بلہ گناہگار نہیں ہوتا یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا معاوی رضی اللہ انہو اور حل تعلی کے درمیان میں اختلافات آخری حدوں کو پہنچے تھے تو روم کے بادشاہ کو موقع ملا اس نے اپنی فوجیوں کو الیٹ کر دیا اور کہ تیار رہو ہم مدینہ پاک پہ حملہ کرتے ہیں حضرت معاویہ شام میں ہیں اور ہر تعلی کوفہ میں ہیں مرکز ان کا مدینہ منورہ خالی ہے آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اگر ہمارا مرکز مدینہ پہ قبضہ ہو گیا اور یہی نعوذ باللہ یہودیوں کی ساشے ہیں اس کی اطلاع حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں کو پہنچی تو آپ نے فورا خط لکھا بادشاہ روم کو کہ یا کلب الروم اے رومی کتے تم مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے خدا خدا کی قسم جب تیری فوج مدینہ کی طرف بڑھیں گی میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا ہمارے اختلاف سے پیدا اٹھانا چاہتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی کو پتر آگا انہوں نے بیائن یہی خط رکھا گیا کل وال روم اے روم کے کتے مدینہ پہ حملے کا خیال نہ کرو اگر کرو گے میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا بعض صحابہ نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے فرمیا کیا کہتے رب نا واحد ونبی نا واحد ودین نا واحد وقربت نا واحد ہمارا بھی ایک نبی بھی ایک کوئی اختلاف نہیں اتفاق ہے منافقوں نے ہمیں لڑا دیا ہے لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہمیں ان کے دین پر کوئی شک ہے تو بارحال یہ اختلافات برکراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے صحابہ سے بھی مشرع کیا حضرت حسین سے بھی مشرع کیا کہ بھائی جان میں برداشت نہیں کرتا کہ مسلمان ہوئی جماعتیں ٹکرائیں ہم آپس میں لڑھ لڑھ کے ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں اور نشمن خوش ہوتا رہے اس لیے میری رائی یہ ہے حضرت حسین بھی راضی ہوئے صحابہ بھی راضی ہوئے عرباب حل و حقد بھی راضی ہوئے حضرت حسین نے حضرت معاویہ سے شروع کر دی اب حضرت معاویہ بھی خلیفہ بن گیا ہے اور یہ ہونا بھی تھا یاد رکھو کہ میرے آقا نے رحمت دع عالم نے صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا تھا میرے بعد جو صحیح خلافت ہے خلافت راشدہ ہے وہ تقریبا تیس سال رہے گی اس کے بعد پھر انہتاعت آجائے اور یہ بالکل تیس سال حضرت حسین کے چھ مہینے پر پورے ہوتے ہیں اب حضرت معاوی رضی اللہ تعالی نجو خلیفہ بنے تو تقریبا بائیس سال تک آپ نے خلافت کی تمام جھگڑے ختم ہو گئے لڑائیاں ختم ہو گئیں تمام مسلمان ایک پرچم کے نیچے آگئے اور فتوحات کا یہ عالم تھا جس طرف بھی فوجیں اٹھی ہیں وہاں سے فتح حاصل ہوئی اب یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ صرف صحابی نہیں صحابی جلیل ہیں قادب الوحی ہیں اور آپ آپ بہن جو ہے بی بی ام حبیبہ وہ زوجہ محمد مصطفی ہے اور آپ کی سگی بھانی جو ہے آمینہ بنت بیمونہ وہ حضرت حسین کی بی ہے یہ اتنے غریبی رشتہ دار ہیں ایک آدمی میں حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں عبداللہ ابن المبارک جو ہیں یہ حدیث کے امام ہیں حتیٰ کے علماء نے لکھائے کہ اتنا خوش کسوت شخص ہے کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے نا تو اللہ کی رحمت نادر رکی ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے جیسے کہ مولنہ روم سے کسی نے پوچھ یا تو انہیں مثال دی انہیں فرمائے کہ آملے کا درخت ہے اس پر آملہ لگا ہوا ہے اور آملہ پک کے گرتا ہے تو ایک آملے کو تو آگر ایک حلوائی نے اٹھایا اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں تکلیف تو ہوگی چونکہ تم میں سوئیہ مار مار کے ہم اندر گندہ پانی نکالیں گے اور پھر تمہیں ہم گرم پانی میں اُبال گے اس کے بعد ہم تمہیں جو ہے وہ شیر میں جب قوام پہ آئے گی تو اس میں ڈالیں لیے رحمت رحمت اللہ جن جن کو ملا ہے عدل میں عمد ابن عبد العزیز اور حضرت معاویہ میں کیا فرق ہے سوال کر دیں ملا بڑے ذہین تھا یعنی صحابہ اور خلفاء کا آخری آدمی اور تابعین کا پہلے نمبر کا آدمی اختیار کیا تو حضرت نے سننے کے بعد فرمائے ویح کا مجھے افسوس ہے تیری عقل پہ فرمائے یاد رکھو کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ غضوات میں شرکت کی ہے اور اس کے پاؤں سے گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑھ کے گھوڑے کے ناگ میں میل بن گئی ہے عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کیا کہہ رہے ہو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ صحابی ہے عمر ابن عزیز کا جتنا مقام ہو جائے صحابی تو نہیں ہے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اصل جید نسبت ہے کہ اصحاب رسول اللہ دیکھو نا یہ گھر ہے نسبت ہے نا بیت اللہ حضرت سالی علیہ اسلام کی اونٹنی کو نسبت ہو گئی نا کت اللہ تو صحابہ کو جب یہ نسبت ہو گئی اب ساری دنیا کے اولیاء بھی کٹھے کر لیں وہ ایک صحابی کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ تو صحابی جلیل اور کاتب الوائے اب جب آپ کی آخری عمر آگئی اور بڑے ہو گئے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے رو رو کہ اللہ سے دعا کر لگے کہ یا اللہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں ملک اتنا بڑا فتح ہو چکا ہے اب نظام سنبھالنا میرے لئے مشکل ہے یا اللہ مجھے صحیح اور ایمان والی موت اور اپنا لکا نصیب فرما اور انہی زمانے میں حضرت نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت عثمان کے بعد جیسے منافقوں کو فتنہ کرنے کا موقع مل گیا ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بھی منافقین کھڑے ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عد مقرر کھا دو تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو لیکن تم لوگ مجھے رائد ہو اور حضرت معاویہ نے بتا کیا دعا کی کہا کہ یا اللہ یہ فیصلہ اگر میں تیرے دین کی حفاظت کے لئے کر رہا ہوں اور یزید ولی عد بنے کے قابر ہے تو اس کی مدد فرماؤ اور اگر وہ اس کا احل نہیں ہے تو اس کی ولی عدی کو ختم کر دے اسی سے دشمن تو غیر دشمن ہوتے ہیں اپنے لوگ اہل سنت کہلانے والوں نے فتریں کھڑے کر دی خلافت تھی اور حضرت معاویہ نے ملوکیت کی ابتدا کی تخت میں اپنے بیٹے کو بٹھایا حضرت ابو بکر نے بٹھایا حضرت عمر نے نہیں بٹھایا حضرت عثمان نے نہیں بٹھایا حضرت علی نے اپنے بیٹے کو خود نہیں بٹھایا لوگ بیٹے میں صلاحیت ہو تو اس کو اپنا نائب بڑھانا شریعت بھی نجائز ہے حضرت دعود علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہیں انہوں نے اپنا قائم مقام کس کو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں تو حضرت دعود علیہ السلام بھی بادشاہ اور حضرت سلیمان ان کے بیٹے بھی بادشاہ اور اللہ نے دونوں کو فہم ناہا سلیمان یعنی بعض فیصلیں ایسے ہیں کہ جہاں حضرت دعود کا ذہن نہیں پہنچا حضرت سلیمان اسلام کا ذہن پہنچا سفر میں دو عورتیں تھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ دونوں عورتوں کے ایک ہی ملادت ہوئی اس کا بھی بچہ پیدا ہوا جنگل کا سہرہ کا سفر تھا ایک بھیڑیا آکے ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے کھا گیا اور بھاگ گیا اب دوسری عورت کا ایک ہی بچہ بچہ تو عوض نے فریاد کرنی شروع کر دی کہ یہ اس کا بچہ نہیں میرا بچہ ہے جس کا بھیڑیا اٹھا کے چلا گیا بڑی مشکل سے چلتے چلتے یہ قصہ جو ہے سیدنا دعود علیہ السلام کی دربار میں پیش ہوا وہ جو جو جوٹھی تھی نا عورت جوٹھے لوگ جو ہیں بڑے زبان دراز ہوتے ہیں سچا آدمی بچہ کمزور ہوتا ہے عوض نے جناب ایسا مدد پیش کیا رو رو کے فریاد کی حضرت دارو سمجھئے سچ کہہ رہی ہے بچہ اس کو دے دو حالان کہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا اللہ کا پیغمبر ہے اجتحادی خطا تو پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے جیسے حضور نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا بڑی تیز زبان ہے بڑی چالاک ہے اس نے حضرت دعوت کے سامنے ایسا مندر کھینچا کہ آپ نے سمجھا بچہ اسی کے اس کو دے دیا اور میں میرے پاس واپس آؤ حضرت سلیمان دونوں کے دربار میں حاضر ہوئے کہا بجان اندو کا فیصل اگر میں کر تو اجازت ہے بھئی اگر انہیں میرے فیصلے پر تیرے پاس اپیل دیر کر دی ہے تو کرو فیصل حضرت سلیمان بیٹھ گئے کرسی پھر حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ اور اس زمانے میں ریواج یہ تھا کہ چمڑے کا ایک بڑا چادر بنی ہوتی تھی اسی پر قتل کرتے تھے جلاد آگیا اب عورتیں حیران جب جلاد آگیا تو حضرت سلیمان نے فرمی جلاد سے دیکھو یہ بچہ ہے ایک آدمی اس کو ایسے پکڑ لے تم اس کے سر سے پوری طرح نشان لگاؤ صحیح معنی میں اور پھر تلوار سے اس کو دو حصو میں تقسیم کر دو آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے کوئی خالی نہ جائے اب جو حقیقی ماں تھی وہ کھڑی ہو گیا اور نے کہا حضرت میرا بچہ نہیں اسی کو دے دو اور نے کہا بچہ تو جائے نا میرا بچہ کسی اور کے گھر میں رہے گا زندہ تو رہے گا نا اور اگر دو ٹکڑے ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا حضرت سلیمان نے فرمایا میں سمجھ گیا دوسری رہے نے کہا ٹھیک ہے جی دو ٹکڑے کر دیں میں تم جوٹ کہ دی بچہ اس کا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اس نے قرآن کہتے ہیں فَحَمْنَا سُلَيْمَان آتَيْنَا حُکْمًا وَإِلْمًا اب حضرت سلیمان بھی بادشاہ ہے دعوت بھی بادشاہ ہے اور اللہ باق نے بنو اسرائیل کو فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل میں نے تم پہ کتنی نمتیں کی ہیں کتنے احسان کی ہیں تم دشونوں سے بچایا ہے وَجَعَلَ فِيكُم أَنْبِيَان وَمُلُوكَ اور تمہارے اندر میں نے نبی بھیجے اور تمہارے اندر میں نے بادشاہ پیدا کیے اگر ملوک ہونا بادشاہ ہونا بری بات ہے تو اللہ کیسے احسان جلاتے بات سمجھو اسلام کی نظر میں خلافت ہو یا بادشاہ ہو یا امارت ہو یا نظام پارلی منڈری ہو یا نظام صدارتی ہو اسلام اس کو اہمیت نہیں دیتا اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے تابعے ہو اگر ایک خلیفہ ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے خلاف اگر فیضرہ کرے ہمیں حکم ہے کہ اس کی اور اگر ایک بادشاہ ہے اور اسلام کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو تصریف نہیں کیا جائے گا بادشاہ ہوں نے بھی اب دیکھیں عالم گیر بھی تو بادشاہ تھا نا اب دیکھیں اسی طرح کتنے بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے غوری ہیں غلامان ہیں کتنے لوگ ہیں جو بادشاہ تھے لیکن انہیں تاریخ میں اپنی مثالیں چھوڑی ہیں آج بھی پورے ہندوستان میں نظر ڈالیں ہر طرح سے آپ مسلمان بادشاہ وں کی علامات ان کی امارات اور ان کی بنے ہوئے مساجد اور منبر اور کلے نظر آئیں گے تو اس لیے محد یہ الزام دینا کہ آپ نے یزید کو ملی حد بھائی یزید اللہ عالم اس وقت وہ ٹھیک ہے اگر بعد میں وہ بگڑا ہو اللہ عالم نہ جانتے ہیں بعض علمائی ہی کہتے ہیں کہ اقتدار ملنے کے بعد وہ حراب ہوا پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا تو ان کو خلافت دینے میں حضرت معاویہ کا کیا گناہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بندور ہوئی اور آپ بائیس رجب کو وفات فرمائیں یہ آج گر جو شیعہ نے امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بناتے ہیں کھانے بناتے ہیں یہ اصل میں امام جعفر کا ایسے کوئی تعلق نہیں امام جعفر تو بائیس رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے اصل میں یہ مغض معاویہ ہے وہ حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی بناتے ہیں اور کونڈے بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت معاویہ بنے اور ان کے بعد پھر یزید بنا لیکن یزید کی بڑی دنیا نے بیعت کر لی لیکن عرباب حل و عقد نے بیعت نہیں کی مکہ بدینہ والوں نے بیعت نہیں کی اس نے بڑی کوشش کی لیکن اہل مکہ اور اہل مدینہ نے بیعت سے انکار کر دیا ان انکار کرنے والوں میں حضرت حسین بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ زندگی باقی انشاء اللہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور عظمت شہداء کا اور سیدنا حسین کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اگر یدید غلطی کرے تو انسان نعوذ بللہ حضرت معابیہ کو کاری دے حضور نے فرمایا کہ لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو کبھی کاری نہ دینا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اگر سونے کا پہاڑ خیرات کرو اور میرا صحابی مٹھی بر جو خیرات کرے اس کا مقام تم سے زیادہ بلند ہے کیوں انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ صحابی کیا معنی صحابی معنی ساتھی صحابی معنی دوست صحابی معنی رفیق لیکن شریعت کی اسطلاح میں صحابی کہتے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالایمان کہ جن کو حضور کی صحبت ایمان کے ساتھ نصیب ہوئی چاہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ہو وہ صحابی بن جاتا ہے اور اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء بھی اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ سیدنا معاویہ صحابی ہے جلیل القدر صحابی ہے فقی ہے قاتب الوحی ہے پانجویں نصب میں حضور کے ساتھ ملتے ہیں اور حضور پاک کے سالہ بھی ہیں اور سیدنا حسین کے اخوال میں بھی ہیں کہ ان کی بھانی جو ہے وحر صحابی بیوی ہے رضی اللہ عنہ وآلہ عالم